بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے اس میں بہت سارے عوارزات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی افضائش رکھ جاتی ہے یا یہ کمزور ہو کے گرنے لگتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بالوں سر کے اوپر خشکی اور سکری کا ہونا خشکی اور سکری جو جو بڑھتی ہے تو بال کمزور ہوتے ہیں ان کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بالوں میں بالوں کی جڑوں میں سر کی تیہ کے اوپر فنگس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں یا الرجی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی چیز سے جیسے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ شمپو کا استعمال کرتے ہیں یا کیمیکل والے سابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں بہت سارے نسخجات توا خانے نے تیار کیے ہیں اور بہت محنت کے ساتھ کافی جستجو کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوئیں جس کا ہم یہاں پہ تذکرہ کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو بال گر رہے ہوتے ہیں وہ کمزوری کا سبب جو خوشکی اور سکری ہوتی ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں تو عموماً عام گھروں کے اندر استعمال ہوتی ہیں یا گھروں میں پھل اور پودوں کے صورت میں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے جیسے ایلو ویرا ہے اس کا گودے کو سر میں لگانے سے خوشکی سکری کم ہوتی ہے کم سے کم ہفتے میں دو دن اس کا استعمال کیا جائے اسی طرح سے پیاز کا پانی ہے وہ آپ سر میں لگا سکتے ہیں یا پھر آلو کے پانی سے بھی اس میں کافی فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ دوہ خانہ اکیم اجمل خان نے چند نسخہ جات تیار کیے ہیں اس میں سے ایک صفوف ہے جو کہ بہت ساری محنت کے بعد قدیمی نسخہ جات اکٹھے کرنے کے بعد یہ تیار کیا گیا ہے یہ صفوف پانی محل کر کے سروں میں لگایا جا سکتا ہے یہ سکری خوشکی اور فنگس کا خاتمہ اس صفوف کے پانی سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر بہت ساری جڑی بوٹی ہیں جس میں سے چند ایک جیسے آملہ سکاکائی ہریڑ وغیرہ یہ جڑی بوٹی ہیں جو ہر پل کے طور پر اس میں استعمال ہوئی ہیں باقی نسخہ جات کی چیزیں بھی اسی طرح محنت سے اس کے اندر شامل کی گئی ہیں یہ تو ہے ان چیزوں کو خاتمہ کرنے کے لیے اس کے بعد ان کے استعمال کے بعد آپ سر میں تھوڑا سا آئل لگائیں یعنی اجمل دوہ خانے کی ایک پروڈیکٹ ہے جس کو گیسو دراز کہتے ہیں یہ آئل بالوں کی طاقت کے لیے اور دماغ کی کمزوری ختم کرنے کے لیے ہے یہ تیل کم سے کم ہفتے میں دو مرتبہ آپ اس کو لگائیں زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو مرتبہ تین مرتبہ ضرور اس کا استعمال کریں اس سے خشکی سکری بھی ختم ہوتی ہے اور بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے اور بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت خوبصورت نظر آتی ہے اس کے علاوہ ایک جو بال خواتین کے اور یا لمبے بال جن مردوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے عموماً دو موہ بال بن جاتے ہیں جس کو ہلکی سی تراش خراش کے بعد ان تیل کے استعمال سے پھر دوبارہ ایسی کیفیت نہیں ہوتی اور بالوں کی نشون امہ میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے یہ تیل اس میں آپ کے دماغ کی طاقت وغیرہ کبھی فائدہ ہوتا ہے اور سکری خشکی کا خاتمہ انشاءاللہ چند دن استعمال کے بعد ہوتا ہے اور کچھ عرصہ استعمال میں بہت جلد آپ کو اس کا فرق واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو اجزاء ہیں اس کے اندر ہر پر پروڈکٹس استعمال ہوئی ہیں جیسے موضو ہے سکاکائی ہے عاملہ ہے اور بالچھڑ وغیرہ کا استعمال اس میں کیا گیا ہے تاکہ بالوں کو سیاہ رکھیں مضبوط بنائیں اور خوب گھنے کریں چونکہ آج کل خواتین اچھے مضبوط اور بالوں کو ان کی افضائش کے اوپر توجہ دیتی ہیں اور اچھے خوبصورت بال جب ہی بنائے جا سکتے جب اس کے اندر مضبوطی ہو اور وہ لمبے ہو اور اس کے لئے یہ تیل بہت محسر ثابت ہوا ہے اس کا استعمال مرد حضرات بھی اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کی ترقیب بتا رہا ہوں اگر دماغ کی کمزوری ساتھ ساتھ ہے تو خمیرہ امبری اس کا استعمال کرنا بہت امداز ثابت ہوا ہے کہ دماغ کی طاقت بھی ساتھ ساتھ آئے گی حافظہ بھی تیز ہوگا اور بالوں کی نشو نمہ میں اس کا بہت محسر کردار ہوتا ہے امیرہ امریکو آدھی آدھی چمچی صبح شام استعمال کر سکتے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ ایک دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تاکہ دماغ کی طاقت بھی ہو اور بالوں کو نشو نمہ میں بھی مدد دے سکے اس کے علاوہ مزید کوئی پریشانی ہے یا کوئی زیادہ کوئی معاملہ ہے تو پھر آپ طبیب سے مشورہ کر سکتے ہیں جو جو پروڈیکٹ ہیں یہ تمام دوخنا کی مجمل خان کے مطب سے حاصل کی جا سکتی ہیں یا ہماری ویب سائٹ کے اوپر آرڈر کی جا سکتی ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں اور گنٹی کا بٹن دبائیں اور سکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ